سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الدین زنگی شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوٹ سکس مجددین اور شمس الدین کی ماں عبایدہ ان کی پھوپی زہران پھوپی ذات بہن اور خطلق کی منصوبہ عبیرہ اکھٹی بٹی گفتگو کر رہی تھی کہ گھر میں شمس الدین اور خطلق دونوں داخل ہوئے اسی نشستگاہ میں داخل ہوئے جس میں وہ تینوں بٹھی باتیں کر رہی تھی تینوں نے دیکھا شمس الدین اور خطلق کچھ اداس اور پریشان تھے دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے کچھ سوچا پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا ماں تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا بھائی کے ساتھ ہم بھی یہاں سے روانہ ہوں گی ماں ہم دونوں بھائیوں کی آپ سے ایک گزارش ہے یا یوں جانے ایک ایسا کام ہے جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہم دونوں بھائیوں کے رشتے تیہ ہو چکے ہیں مجددین ہمارا بڑا بھائی ہے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مرسینہ نام کی لڑکی بھائی کو پسند کرتی ہے وہ اور اس کی چھوٹی بہن مشل ایسی خوبصورت ہیں کہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں میں چاہتا ہوں ماں کہ بھائی کی اگر شادی نہیں تو کم از کم ان دونوں کی نسبت ہی تیہ ہو جائے آپ جانتی ہیں کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی مینے اور خطلق نے بھی تہیا کر رکھا ہی کہ ہم شادی نہیں کریں گے ہم بھائی سے پہلے اس لیے گھر آئے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی آمد سے پہلے آپ سے بات کریں صرف آپ ہی انہیں شادی پر آمدہ کر سکتی ہیں ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ روانگی سے قبل آپ اس موضوع پر ان سے بات کریں اور انہیں شادی پر آمدہ کریں ماں وہ لڑکی بڑی خوبصورت بڑی اچھی اور بڑی خدمت گزار رہی پھر یہ کہ بھائی کو بھی پسند کرتی ہے بھائی سے محبت بھی کرتی ہے اور ہمیں کیا چاہیے جب تک شمس الدین بولتا رہا زہران عبیرہ اور خطلق تینوں بڑے خور سے عبیدہ کی طرف دیکھتے رہی جب شمس الدین خاموش ہوا تب عبیدہ بول پڑی پہلے یہ بتاؤ کہ لشکر کس سمت کا رخ کر رہا ہی کیوں کر رہا ہی کیا کوئی نیا خطرہ اٹھا ہی اس بار شمس الدین کے بجائے خطلق عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ہاں ماں انتاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے پھر سے پر نکالنے شروع کر دیئے ہیں گو جرمنی اور فرانس کے بادشاہ حظیمت اٹھا کر واپس جا چکے ہیں لیکن اب پھر یورپ سے سلیبی سورماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہی ہر روز سینکرون سلیبی ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ انتاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور کچھ یوروشلم کے نصرانی بادشاہ بائلوین کے پاس جوغ در جوغ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں زیادہ سلیبی انتاکیہ میں ریمنڈ کے پاس جمع ہوئے ہیں اس نے دیکھا کہ اس کی لشکر کی دیدات سلطان نور الدین کے لشکر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تب اس نے ہمارے علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے ہمارے وقائے نگار نے اطلاع کر دی ہے کہ ریمنڈ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں پر آیا ہی اور ہمارے علاقوں میں شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہی دراصل وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمد آئی اسی کی سرکوبی کے لیے لشکر تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے کوچ کرے گا میں چاہتا ہوں کہ کوچ کرنے سے قبل عبیدہ دینا ہی چاہتی تھی کہ عبیرہ نے مجددین کو آتے سہن میں دیکھ لیا تھا لہٰذا سرگوشی کسے انداز میں کہنے لگی بھائی آ رہے ہیں سب خاموش ہو گئے پھر ایک دم بات کا رخ بدلتے ہوئے بلند آواز میں عبیرہ بول پڑی اس نے شمس کو مخاطب کیا تھا شمس الدین میرے بھائی روانگی سے قبل کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں میں تیار کر دوں اتنی دیر تک مجددین بھی نشستگاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا تھا لہذا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عبیرہ کہنے لگی اچھا ہوا بھائی بھی آ گئے ہیں یہ خود ہی بتا دیں گے کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اندر داخل ہوتے ہوئے مجددین آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پہلوں میں بڑھ گیا اور عبیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا عبیرہ میری بہن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ابھی میرے آنے سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے بتا دیا ہوگا کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوگا میں آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں بس تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہوں گا اسے بنا پر میں اپنے گھوڑے کو ساتھ نہیں لیا گھوڑا لشکرگاہ میں ہی چھوڑ آیا ہوں دونوں بھائیوں کے گھوڑے بھی وہی ہیں ماں حضب سابق جس طرح تم مجھے اجازت دیا کرتی تھی مجھے اجازت دو کہ میں رخصت ہوں ماں میرے حق میں دعا بھی کرنا اس لیے کہ ماں جب تم دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کرتی ہو تو جہاں جنگ میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے وہاں ماں تمہاری دعائیں بھی میرے کام آتی ہیں مجھے خوشی خوشی رخصت کرو عبیدہ بڑی سنجیدگی سے مجددین کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی سے عبیدہ نے اسے مخاطب کیا مجددین میرے بیٹے میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا اس لیے کہ عبیدہ کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ بیچ میں مجددین بڑے ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا ماں تم مانگو کیا مانتی ہو ماں قسم مجھے پیدا کرنے والے کی تم جان بھی مانگو تو میں اپنی جان تشت میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں عبیدہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ مجددین کے مو پر رکھ دیا کہنے لگی بیٹے ایسی بری باتیں نہیں کرتے بچے میں تیری بہتری چاہتی ہوں میری خواہش ہے اس گھر میں تیرے بچے کھیلیں پھول کی طرح کھیلیں شور کریں اور میں ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے مستقبل کی درخشندی دیکھ سکوں مجددین سنجیدہ ہو گیا کچھ سوچا پھر اپنے ہنٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خطلق کی شادی کر دیتے ہیں پھر دیکھیں سہن میں بچے کھیلیں گے اور آپ بھی خوش ہوں گی اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا عبیدہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجددین کو گھورا اور تم مجددین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عبیدہ کی گود میں رکھ دیا اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رکھی پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں گے مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے ہاں ماں جنگوں میں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو تم میری ساری توانایاں آپ کی بہتری بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے عبایدہ نے پھر تیز نگاہوں سے مجددین کو گھورا اور کہنے لگی اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی تم لوگ کہاں سے آتے مجددین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بڑی آجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ماں ہماری نسل کونسی ختم ہو رہی ہے شمس الدین اور خطلخ کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ماں مجھے ان راستوں پر نہ گھسیٹو تو اچھا ہی تمہاری بڑی مہربانی ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی تائی کر دی شادی کا بھی ارادہ کر لیا اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی تو اس میں تمہارا کیا قصور بس یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو اب شمس الدین اور خطلخ کا فرض ادا کرنا باقی ہے پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے عبیدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمدار ہوئے تھے کچھ سوچا پھر کہنے لگی مجددین تم میرے بڑے بیٹے ہو سب سے زیادہ مجھے عزیز بھی ہو میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خطلخ کی جو عزت اور جو وقار ہے وہ بھی تمہاری ہی جدو جہد کا مرہون منت ہے مگر بیٹی ایک بات یاد رکھنا میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خطلخ کے نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں ایسا تمہاری اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے اب میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں اگر تم اپنی زد پر آڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر اتر آؤں گی اور اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتے مجددین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ عبیدہ کے مو پر رکھ دیا پھر اپنا سر اس کی گوچھے ٹکاتے ہوئے کہنے لگا اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا اس روز ماں یہ بات سمجھ لینا کہ وہ دن مجددین کی زندگی کا آخری دن ہوگا ماں میں اپنے آپ کو دشواریوں میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہی نہیں ہرگز نہیں ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی تحکمانہ سے انداز میں عبیدہ نے کہا اس پر گھرنے کے سے انداز میں مجددین نے شمسدین اور خطلق کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا لگتا ہی یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر داخل ہوئے ہیں ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھی اور میری آمد سے پہلے پہلے ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہوگی ان کے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ نظریں چورا بھی رہے ہیں ماں میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بہتری اور بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو مگر دیکھو ماں عبایدہ نے اسے ڈانٹ دیا دیکھو ویکھو کچھ نہیں بس میں آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں مجھتی دین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سر عبایدہ کے گندے پر رکھ دیا پھر کہنے لگا اچھا ماں ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں مجھے دعائیں تو دونا ناراضگی کا اظہار نہ کرو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوعوں پر بات کریں گے اور عبایدہ نے پھر سختی سے اس کی بات کٹ دی اور کیا مجھتی دین مسکر آیا اور ہس کر کہنے لگا اور جیسا آپ کہیں گی ایسا کر لیں گے مجھتی دین کے ان الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھی اور مسکرہ رہے تھی پھر اچانک عبایدہ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے مجھتی دین بھی شاید سمجھ گیا تھا اپنے ماں کے گلے لگ گیا عبایدہ نے اس کا سر اس کی پیشانی چومی پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا اور جب وہ مجھتی دین سے کچھ کہنے لگی تھی تو مجھتی دین نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی مجھتی دین تڑپ کر الاہدہ ہو گیا اور پوچھا تم رو رہی ہو ماں اس موقع پر عبایدہ سسک پڑی تھی عبایدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اتنی دیر تک زہران بھی پہنچ گئی اس نے بھی عبایدہ کا سر اپنے کندے پر رکھا اور پھر عجب سا سماب بند گیا تھا زہران رونے لگی تھی عبیرہ عبایدہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی شمس الدین اور خطلق اداس گمسم بیٹھے تھی اس موقع پر مجھتی دین اپنی جگہ سے اٹھا اس کی اپنے آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی بڑے پیار سے اس نے زہران اور عبیرہ کو علاہدہ کیا پھر اپنی ماں کے سامنے فرش پر پیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیئے اور کہنے لگا ماں تم روئی ہو اس کا مطلب ہے تم نے میرے کسی فیل کو ناپسند کیا ہے ماں میں بڑا بدنصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دیدین نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جوڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے خریب لے گیا پھر وہ خود بھی سسک پڑا ماں نے اپنے روئیے سے تمہیں رولا دیا عبیدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جوڑے ہوئے ہاتھ علاہدہ کیے اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانے پر بوسا دیا پھر کہنے لگی بیٹے یہ زہران اور عبیرہ خوامہ خوہ جذباتی ہو گئیں خزم خدا پاک کی کہ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھی کہ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تو تیار ہو گئی ہاں بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ مرزینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی مجھے دیدین مسکراتے ہوئے اٹھا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بہت اچھی لڑکی ہے عبیدہ مسکرائی اور کہنے لگی اگر بہت اچھی ہے تو پھر میں اسے تم سے بیانے کا ارادہ کر چکی ہوں دیکھ بیٹے اچھی لڑکی خدا ود قدوس کی رحمت ہوتی ہے اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی اس کے بعد مرزینہ اپنے ہاتھوں سے شمسودین اور خطلق کی شادی کا احتمام کرے گی بیٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی مجھے دیدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ماں جو مرضی ہے کرتی رہو میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا بلکہ تم جو کچھ کروگی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا اب اٹھو اور حضب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو مجھے دیدین کے اس ویصلے سے سارے خوش ہو گئی تھی پھر عبیرہ بھاگتی ہی باہر نکل گئی تھی تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے عبیدہ کو تھما دیا وہ حضب سابق نشستگہ سے نکلی سب اس کے ساتھ تھی پھر عبیدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی باری باری مجددین شمسودین اور خطلق اس کے نیچے سے گزرے تینوں کو سب نے الویدہ کہا پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد سلطان نوردین زنگی کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا انتاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یلغار کر چکا تھا سلطان نوردین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انتاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے اپنے لشکر کی صفین درست کرنا شروع کر دی تھی دوسری طرف سلطان نوردین زنگی نے بھی شیرکوہ اور مجددین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی لشکر کے وسط حصے یعنی قلب میں سلطان نوردین زنگی خود رہا اپنے ساتھ اس نے فقردین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا دائیں پہلو پر اسد الدین شیر کو مائمنہ کی کمانداری کر رہا تھا نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کماندر مجددین تھا حضب سابق شمس الدین اور خطلق دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھی جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کماندر اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کی لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہا تھا پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑائی اس کے اندر گھوڑے دوڑنے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھن میں لپٹی سرما کی بھیکی دھوپ آسمان پر بوند بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیر رہے ہوں زمین کی خوش لباسی اور رنگ رانائی اڑتی دھول کے مان پڑ گئی تھی فضاؤں میں کھنکتی صدائیں کسی خونہ لودگی کی خبر دے رہی تھی تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نوردین زنگی کا سر اپنے گھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا پھر وہ بڑی آجزی اور ان کے ساری میں دعا مانگ رہا تھا اے اللہ اے مالک مہربان اس اداس دنیا کے آب و غلمی یہ چاند تاری یہ کہکشان یہ زہراؤ مشتری یہ سہراؤں میں خاک چھانتے پریندے یہ زمین یہ آسمان یہ مہتاب کی ملغجی چاندنی ستاروں کی آبنوسی روشنی یہ پتوں کو لوریاں دیتی شبنم اور خاموشی کی ریدہ میں رنگ بکھیرتی خوشبو میرے اللہ سب تیری ہی حمد تیری ہی توصیف کرتے ہیں میرے اللہ میں بھی تیرا ایک آجز اور منکسر المزاج بندہ ہوں ضرورت کے ہر لمحے تجھ سے ہی مدد مانگنی اور تیری ہی بندگی اور عبادت تیری ہی صفت و حمد کرنے والا ہوں میرے اللہ تو چاہے تو نگھتے گل کو شمشیر بنا دے جبر کی داستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے بلبل کی غمزدہ آنکھ سسکیاں لیتی فاختہ دریدہ بدن کلیوں شجر شجر دہکتے بدن اور بیواؤں کی سینہ چاک کرتی ہوگ کو تاروں کے افسانوں ستاروں کے ترانوں اور خوشکن نظاروں کے خزانوں میں تبدیل کر دی میرے اللہ وقت کی منجدہار اور تاریخ کی رفتار میں اگر تو چاہے تو مکان کو لا مکان کر دی ستاروں کو کہکشان ذرے کو سہرا کر دی قطرے کو سمندر اور شب کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دی میرے اللہ اس پیمانہ مشیعت میں کسی نے تجھے نمرود میں کسی نے تور کی سربلندیوں پر کسی نے سلیب سے کسی نے تجھے غار حرا میں پکارا میرے اللہ میں آجیز و منقصر تیرہ بندہ نور الدین تجھے اپنے ملت اپنی قوم کی فلاح اور خیر و نیکی کی فروغ کے لیے اس رزمگاہ میں اپنی فتح مندی اپنی کامیابی کے لیے پکارتا ہوں میرے اللہ مجھے درد غریبی کے لمحوں سے نکال کر لمحوں کے توفان میں تبدیل کر دی اے میرے اللہ ہمارے مقابلے میں سات سمندروں کے اس پار سے آنے والے توفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور توفانوں کے اندھیرے لشکر کے سامنے قوت مندی کی چٹان بنا دی اے میرے اللہ میں تیرا ایک آجیز بندہ ہوں مجھ تھکے ہارے جگنوں سے اپنی باوقار تجلی کا آمین بنا دی میرے اللہ خون کے چھینٹوں سے مودھونے والے دشمن اور مکاری کی زہانت اور نرمدلی کو کمزوری اور بقواس کو علم سمجھنے والے اس عدد کے سامنے میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لیے سمندروں کا عقید رخص اور فتح مندی کی بیدار چٹان بنا دی میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کے تو فیل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں اس کے بعد سلطان نے اپنا سر اٹھایا وقت کی آنکھ نے دیکھا اس لمحے سلطان کی آنکھوں میں آنسو کے چمکتے ستارے تھی اپنی کھلی آستین سے سلطان نے آنسو پوچھے کہ اچانک اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی ایک قہر بھری نگاہ اس نے دشمن کے لشکر پر ڈالی پھر دائیں بائیں اسد الدین شیر کو اور مجددین ابن الدایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تلوار فضا میں بلند کی شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتدا کرنے کا اشارہ تھا اس کے بعد ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی تھی اس تکبیر کے جواب میں سارے سالاروں اور سارے لشکریوں نے مدان جنگ میں کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی کہ تکبیروں کی آوازیں ایک خوفناک بازگشت کے ساتھ سہرہ سہرہ پھائل تھی تغیر کے رسدگاہوں میں دہکتی سلکتی آتش کی طرح چاروں طرف پھائل گئی تھی اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کی ابتدا کر دی اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے انتاکیا کے بادشاہ ریمنٹ کے لشکر پر سلطان نور الدین زنگی اندھیری راتوں کا غمگین سما باندھ کر فنا کے گھاٹ اتارتا توفانوں فطرت کے جولان گاہوں میں ہر شیئے کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں کی طرح موت تک کے مو پر تمانچے مار دینے والی بے پناہ سردی کی سنگدلی میں برف کی تیرانگی کی طرح حملہ کر چکا تھا سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دشمن کے پہلو پر عالم اسلام کا رجل عظیم اسد الدین شیر کو سلیبیوں پر دمبخود اور بے آسرہ اور منزلوں کو موہم کر دینے والے بہرے حیبتناک اور سینے تک میں دل آشوبی اور بے یقینی کی دھند بھر دینے والی گرم ستی زہکاری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اسی وقت مسلم امہ کا عظیم سپود مجددین ابن الدایہ راتوں کی جلن دلوں کی دھڑکن نغموں کی توان نگاہوں کے خمار مہینوں کی تڑپ اور سالوں کی کسک تک میں شکستہ کر دینے والے بگولوں زلط کے گرداب بھر دینے والے چنگھارتی چیختی شمالی برفانی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا میدان جنگ کے اندر وقت کی نغمگی کے سیلاب اور جاگتے لمحوں کی انگڑائیاں سب خون آلود ہونا شروع ہو گئی تھی یورپ کے سلیبیوں کو چونکہ ابھی تک مسلمان مجاہدین سے لڑائی میں پالا نہ پڑا تھا اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھی وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے لیکن جب مسلمان انہیں اپنے سامنے اس طرح ہانکنا شروع ہو گئے جس طرح زندگی کو بے بس کر کے موت ہانکتی ہے تب انتاکیا کے بادشاہ ریمنٹ کی حالت بڑی تیزی سے دل شکستگی کے غماز آوازوں بے بسی میں جکرتی تلخی اور مایوسی بے منزل و بے راہ سنسان سہراؤں سے بھی بتر ہونا شروع ہو گئی تھی شاید اسددین شیرکوح اور مجددین الدایہ سلطان کے ساتھ پہلے سے تیشدہ عمل کے مطابق کا روائی کر رہے تھی سلطان نے سامنے والے لشکر کو رو کر بری طرح اس کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی اور دائیں بائیں سے اسددین شیرکوح اور مجددین دشمن کو کٹتے ہوئے ان کے وستی حصے میں اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی انتاکیا کا بادشاہ ریمنٹ اپنی لشکر کے وست میں رہتے ہوئے سلیبیوں کو ترہا ترہا کے نارے دیتے ہوئے جنگ پر اُبھار رہا تھا اس کے اردگرد اس کی حفاظت کے لیے انگینت سلیبی سورما مستعد تھے پھر ریمنٹ کی بدقسمتی کہ ایک طرف سے شیرکوح اور دوسری طرف سے مجددین اس کے لشکر کے وستی حصوں کو کٹتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے پھر شیرکوح نے مجددین کو للکارتے ہوئے ریمنٹ کے محافظ دستوں سے نمٹنے کے لیے کہا اور خود اس نے ترابلس کے ریمنٹ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا جو ہی شیرکوح نے اس انداز میں مجددین کو للکارا وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ آندھی اور توفان اور خونی بگولوں کی طرح حرکت میں آیا اس نے بڑی تیزی سے ریمنٹ کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں منتشر ہونے پر مجبور کر دیا دوسری طرف شیرکوح اچانک بند ٹوٹ جانے والے سیلاب کی طرح آگے بڑھتا ہوا ریمنٹ کے سر پر جا پہنچا تھا پھر انتہائی حولناک انداز میں اسے مخاطب کر دے ہوئے شیرکوح کہنے لگا شیطان کی گماشتی تو کیا سمستہ تھا کہ یورپ کے سارے سلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا کر تو مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرے گا خدا کی خسم تو جس قدر سلیبی اپنے سامنے لے کر آیا ہی اس سے دس گناہ تو اپنے پاس جمع کر لیتا تب بھی ہم تیری گردن کٹنے سے نہ ٹلتے اس کے ساتھ ہی شیرکوح نے اپنی تلوار بلند کی پھر وہ تلوار اس پر کونت دی ہوئی برخ کی طرح گری اور انتاکیا کے بادشاہ ریمنٹ کا خاتمہ کرتی چلی گئی اس طرح انتاکیا کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انتاکیا اور سلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بچھرین انتاکیا اور سلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بچھرین شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئی سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دور جا کر ہولناک انداز میں ان کا تاقب کر کے انہیں نقصان پہنچایا پھر سلطان واپس میدان جنگ میں آ گیا تھا یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا اور زخمیوں کے مرہم پٹی کا سامان کیا گیا دوسری طرف انتاکیا والے بھی آرام اور سکون سے نہیں بڑھے تھی اپنے بادشاہ ریمنڈ کے مر جانے کے بعد انہوں نے اس کے سالار کو اپنا سربراہ بنا لیا اور ریمنڈ کی بیوہ نے اس سے شادی کر لی اس لیے کہ ریمنڈ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام وہیں منڈ تھا وہ ابھی نابالغ تھا ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نورودین زنگی سے جنگ کی طرحہ ڈال دی لیکن اس جنگ میں بھی سلطان نورودین زنگی شہر کو اور مجدیدین نے اسے ایسی حولناک شکست دی کہ سلیبی اور انتاکیا کے لشکری نہایت بے ترتیبی سے بھاگ کھڑے ہوئے تھی مسلمانوں نے دور تک ان کا تاقب کیا اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے امبار لگاتے چلے گئے اس خون ریز مارکے میں انتاکیا کے بڑے بڑے سورما اور یورپ کے بڑے بڑے نامور اور تائغزن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے تھی اور ریمنٹ کا وہ سالار جس نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کی طرحے ڈالی تھی وہ بھی امور جنگ میں مارا گیا آخر انتاکیا والوں نے ریمنٹ کے نابالغ بیٹے بوہمنٹ کو انتاکیا کے تخت پر بٹھا دیا لیکن ان دو شکستوں کے بعد انتاکیا والوں کو سالہ سال نورودین زنگی کے مقابلے پر آنے کی جرت و جسارت نہ ہو سکی میدان جنگ میں قیام کے دوران ایک روز مجددین سلطان نورودین زنگی کے خیمے میں داخل ہوا خیمے میں اس وقت صرف سلطان نورودین زنگی اور امیر الاساکر شہر کو بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑی آجزی اور انکساری میں مجددین نے سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم آپ نے مجھے طلب کیا سلطان نورودین زنگی نے اس بات میں گردن ہلائی پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر اسے بیٹھنے کے لئے کہا مجددین جب بیٹھ گیا تو سوال یا انداز میں سلطان نورودین زنگی کی طرف دیکھنے لگا اس موقع پر سلطان ہی نہیں شہر کو کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکرہ ہٹ کھیل رہی تھی اس موقع پر مجددین نے پھر سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم لگتا ہے کوئی خاص بات میری ذات کے گرد کھوم رہی ہے ورنہ آپ دونوں کے چہروں پر کھیلتی مسکرہ ہٹ عام نہیں ہو سکتی سلطان مسکرہ دیا اور کہنے لگا مجددین تمہارا اندازہ درست ہے میں جانتا ہوں تم بڑے زیرک انسان ہو دیکھو پہلے تو مجھے اور شہر کوہ دونوں کو تم سے شکایا تھے اور دوسرے کچھ لوگ تم سے ایک خاص قسم کی اجازت مانگتے ہیں لمحہ بھر کے لئے مجددین سٹھ پٹاسا گیا تھا کہنے لگا سلطان محترم آپ کو اور محترم شہر کوہ کو مجھ سے شکایا تھے زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے سلطان محترم مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے تاہم مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزت ہوئی تو میدان جنگ کے دوران اگر مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہو تو اس کے لئے میں سلطان نے فوراں بولتے ہوئے مجددین کی بات کار دی اور کہنے لگا نہیں مجددین ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے تمہاری کارکردگی ہمیشہ شیر کوہ کی طرح بے مثال ہی رہی تم سے شکایت یہ ہے کہ تم شادی کے لئے تیار ہو گئے اور ہمیں پتا ہی نہیں سلطان کے ان الفاظ پر مجددین مسکرا دیا اور کہنے لگا سلطان محترم لگتا ہے شمس الدین اور خطلق دونوں آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں سلطان محترم آپ کا کہنا درست ہے لیکن اس موضوع پر اور باپ میری ماں سے اس وقت ہوئی جب میں اس جنگ میں حصہ لینے کے لئے دمشق سے کوچھ کر رہا تھا اس کے بعد سلطان محترم وقت ہی نہیں ملا کی آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتا سلطان نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا تمہارا اندازہ درست ہے شمس الدین اور خطلق دونوں میرے خیمے میں آئے تھی شیر کوہ میرے پاس ہی تھا انہوں نے ساری باتیں تفصیل سے بتائیں اور یہ بات درست ہے کہ دمشق سے کوچھ کرتے وقت تم اپنی ماں کے سامنے شادی کے لئے تیار ہوئے تھے اور وہ لڑکی خوش قسمت ہے جس نے از خود تمہارا انتخاب کیا ہے اس لڑکی کی تفصیل بھی شمس الدین مجھے بتا کر گئے ہیں ایسی لڑکیاں واقعی انسان کے لئے رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا سکون بن کر تمہارے گھر میں داخل ہوگی مجدیدین یہ تو ایک موضوع تھا جس پر تم سے گفتگو کرنا چاہتے تھی دوسرا موضوع بھی اچھا ہے شمس الدین اور قطلق ہمارے پاس آئے وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے سیدھا حلب جانے کے بجائے ار روحہ سے ہو کر حلب جانے کی اجازت دی جائے وہ اس خچے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے تم سے اجازت مانگی تو تم انہیں جانے کی اجازت نہیں دوگی لہٰذا یہ التماس انہوں نے مجھ سے اور شیر کوہ سے کی تھی دراصل وہ دونوں بھائی ار روحہ جا کر اس لڑکی کو خوشخبری دینا چاہتے تھی جس سے تم شادی کے لیے رضا مند ہوئے ہو اور میرے خیال میں انہیں ایسا کرنا چاہیے اس لیے کہ شمس الدین مجھے بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی تمہیں چاہنے لگی ہے تم سے محبت کرنے لگی ہے لیکن تم نے اسے بیگانگی کا اظہار کیا ہے ایسی صورت میں وہ میرے خیال میں بڑی عذیت میں دن گزار رہی ہوگی اس منا پر میں نے شمس الدین اور غطلق دونوں کو ار روحہ جانے کی اجازہ دے دی اس سلسلے میں تم ان سے کوئی باز پرس نہیں کروگی مجھدی دین مسکرا دیا اور کہنے لگا سلطان محترم جیسا آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی سلطان نورودین زنگی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ لشکر کے کچھ امور نمٹانے ہی اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ شیرکو اور مجھدی دین دونوں خیمے سے نکل گئی تھی شمس الدین اور غطلق ایک روز پھر سمرون کے دروازے پر دستک دے رہے تھی دروازہ کارلوس نے کھولا تھا دونوں کو اس نے خوشہ مدید کہا اتنی دیر تک سمرون ایزابیل جمارہ مرسینہ اور مشل بھی سہن میں نکل آئے تھی سمرون آگے بڑھ کر ان سے ملا پھر ان دونوں کو سب نشستگاہ میں لے گئی اس بار گفتگو کا آغاز مرسینہ نے کیا اور شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی بھائی شمس الدین اس بار بھی آپ میرے خیال میں یہی کہیں گے کہ امیر مجھدی دین شہر کے لشکر کے سالار کے ساتھ کچھ کام نمٹانے کے لیے چلے گئے ہیں لہٰذا آپ دونوں بھائی ادھر آئے ہیں اس پر شمس الدین نے ہلقا سا ایک قیقہ لگایا مرسینہ میری بہن اس بار معاملہ ایسا نہیں ہے دراصل ہم دونوں بھائی ہی آئے ہیں جبکہ ہمارا لشکر اس وقت یہاں سے بہت دور ہے اور بھائی لشکر میں سلطان کے ساتھ ہیں دراصل ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں بھائی سے اجازت لے کر ادھر آئے تھی اور میری بہن وہ کام آپ کی ذات کے گرد کھونتا ہی شمس الدین کی اس گفتگو سے سارے چوکنے سے ہو گئی تھی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا محترم سمرون کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بہن مرسنہ سے علاہد کی اور تنہائی میں کچھ کہہ سکوں اس موقع پر مشل بول پڑی علاہد کی اور تنہائی میں کیوں کیا ہم غیر ہیں جو بات آپ نے کہنی ہے یہیں سب کی موجودگی میں کہیں کیا وہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سب کی ناراضگی کا باعث ہو سکتی ہے شمس الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک خوش خبری ہے جسے سن کر سب خوشی اور سکن محسوس کریں گے شمس الدین کی ان باتوں سے مرسنہ عجیب سے تجسس میں پڑی ہوئی تھی جمارہ اور باقی لوگ بھی عجیب طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھی اس بار فیصلہ کن انداز میں کارلوز بول پڑا جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو اگر وہ ہماری خوشی کا باعث ہے تو میرے بیٹے سب کے سامنے کہو اب تم اس گھر کے ایک فرد ہو مرسنہ اور مشل دونوں تمہاری بہنیں ہیں کہو کہ مرسنہ کے لیے تم کیا اچھی خبر لائے ہو اس موقع پر شمس الدین نے اپنے پہلوں میں بیٹھے خطلق کی طرف دیکھا خطلق نے مسکراتے ہوئے جب اسبات میں گردن ہلائی تب مسکراتے ہوئے شمس الدین کہہ رہا تھا دراصل اچھی بات یہ ہے کہ بھائی مجدیدین مرسنہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور شمس الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمرون نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا پھر وہ قیقہ برساتی آواز میں کہہ رہا تھا شمس الدین میرے بیٹی تم نے یہ خبر سنا کر یوں جانو ہم سب سے ہمارے سارے غم اور دکھ چھین کر ہمارے دامن اور ہماری جھولیاں آسودگی اور خوشی سے بھر دی ہیں بیٹی تم لوگوں کی جانے کے بعد جمارہ اور مشل دونوں بہنیں مرسنہ کی حالت دراصل مرسنہ حقیقی منوں میں بے پناہ انداز میں امیر مجددین کو چاہنے لگی ہے کئی مواقع پر خود ایزابیل نے اسے تنہائی میں اس بنا پر روتے دیکھا کہ امیر مجددین کی طرف سے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا بہرحال جو خبر تم نے کہی یوں جانو اس سے ہمارے دکھ اور غم دھل کر رہ گئے ہیں اس موقع پر شرم و حیاء کی باعث مرسنہ کی گردن جھکی ہوئی تھی تاہم اس کا جسم کپ کپا رہا تھا چہرے پر ایسا دبستم تھا جسے زہدے شکن کہا جا سکتا ہے پھر شرم سودین نے مرسنہ کو چونکا دیا مرسنہ بہن میں نے آپ کو اتنی اچھی خبر دی ہے یہ یقیناً آپ کی خوشی آپ کے سکون کا باعث ہوگی کیا آپ اس خوشی میں ہم دونوں بھائیوں کو کھانا نہیں کھلائیں گی بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہاں قیام نہیں کرنا کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گی یہاں قیام کرنے کی بھائی کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے مرسنہ چپ چاپ اٹھی اور پھر بھاگنے کے سے انداز میں کمرے سے نکل گئی جمارہ اور مشل بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھی مطبخ میں جا کر جمارہ نے مرسنہ کا بازو پکڑا اسے کھینچا پھر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی مرسنہ میری بہن جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے یوں جانو اس نے ہماری کائنات بدل کر رکھ دی ہے میری بہن امیر مجدیدین ایک ہی راہ ہے جسے نگینے کی طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہی میں سمجھتی ہوں تم خوش خسمت ہو میری بہن اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونا نہیں پڑے گا اداسیاں بالکل تم پر وارد نہ ہو سکے گی اب مجھے اور مشل کو ایک بار مسکرا کر تو دکھاؤ جواب میں ہلقی قہ قہے کے ساتھ مرسنہ مسکرا دی پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی تھی کھانا انہوں نے نشستگاہ میں ہی شمس الدین اور خطلق کو پیش کر دیا دونوں نے کھانا کھایا کھانے کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی پھر ان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے کوچھ کر گئے تھے انتاکیا اور یوروپ کے سلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکریوں نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اور اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئی پہلی مہم دمشق کی تھی دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی تھی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بےہمیت انسان تھا اس کی سلطنت کا سارا کاروبار اس کے وزیر مہین الدین کے بلبوتے پر چل رہا تھا جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا دمشق کی بدقسمتی کہ انہی دنوں مہین الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسخ مکمل طور پر نالائخ اور احمق مجیر الدین نے سمحا لیا ادھر نصرانیوں کو جن کے اندر بے شمار یوروپی سلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے انہی جب خبر ہوئی کہ مہین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارا نظم و نسخ مجیر الدین کے ہاتھوں میں ہے تو انہوں نے موقع پا کر حیران کے نواہی علاقوں کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا ان کے حوصلے ان کی حمد اس قدر بڑھی کہ وہ دن دہاڑے حملہ آور ہو کر مسلمان عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا سلطان نوردین زنگی کو جب اس کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع دی تو سلطان نے فیل فور پہلے ان واقعات کی تزدیخ کرائی جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائے پر مبنی ہیں تب سلطان نوردین زنگی نے دمشق کے حکمران مجیر الدین کو جو ایک نا اہل شخص تھا پیغام بھیجوایا کہ حیران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکی اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان خود کرے گا مجیر الدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے آری شخص تھا کہ اس نے سلطان نوردین زنگی کی اس پیشکش کا مصبت جواب دینے کے بجائے نصرانیوں اور سلیبیوں سے ساز باس کر لی اور سلطان نوردین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا سلطان نوردین زنگی کو جب مجیر الدین کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کاریوائی کرنے کا تحیہ کر لیا اس دوران سلطان کو جو دوسری مہم پیش آگئی وہ یہ کہ آفاسیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا یہ قلعہ سلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انتاکیہ سے پچاس میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا اس کی فصیل کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحقیم تھے یہاں کے سلیبیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیئے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اس طرح یوروپ سے آئے ہوئے سلیبی اور مقام نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحقم کرنا شروع کر دیا لہذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا نوردین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا پہلے اس نے دمشق کا رخ کیا سلیبیوں کو جب خبر ہوئی کہ دمشق کے سرکوبی کے لیے سلطان نوردین نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو بانٹنے کے لیے ایک اور محاص کھول دیا اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر حیران کا رخ کیا اس طرح سلیبی یہ چاہتے تھے کہ سلطان نوردین زنگی جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا حیران کی طرف بڑھے گا سلطان کو جب صورتحال کے خبر ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچ کی چاہت اور خوف کی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا لشکر کا ایک حصہ اس نے شہر کو اور مجددین کی سرکردگی میں دیا اس کے نائب کی حیثیت سے نجم الدین کو اس کے ہمراہ کر دیا لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نوردین نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے اسامہ بن مرشد شمس الدین اور خطلق اور فخر الدین مسود جیسے سالہ رنگ کو رکھا اس طرح لشکر کا ایک حصہ تو لے کر شہر کوہ مجددین اور نجم الدین حیران کا روح کر گئے تھی جبکہ سلطان باقی حصے کو لے کر مجیر الدین کی سرکوبی کے لیے نکلا سلطان نے دمشق کی طرف پیش قدمی کچھ اس طرح کی کہ پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے بالبک کی طرف روانہ ہوا بالبک میں سلطان نے پڑاؤ کیا یہاں بالبک کے لوگوں کی خوش خسمتی تھی کہ بالبک میں خوش خصالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت پریشان اور فکر مند تھے اس لیے کہ ان کے ہاں گزشتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے قہد سالی کا شکار تھی خدا کی قدرت کے جس رو سلطان نوردین بالبک میں داخل ہوا اسے دن بالبک اور اس کے گردوں نوہ میں موصلہ دھار بارش ہوئی بالبک کے لوگوں نے سلطان کی آمد کو خداوند قدوس کی رحمت تصور کیا اور سلطان کے حق میں وہ فتح و کامرانی کی دعائیں مانگنے لگے سلطان نوردین نے صرف ایک دن بالبک میں قیام کیا اس کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اس نے دمشق کا رخ کیا اور دمشق کے قریب جسیر خشموں میں اس نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا دمشق کے حکمران مجیر الدین کو جب سلطان نوردین زنگی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ایک انتہائی گستا خانہ پیغام سلطان کو روانہ کیا اور اس پیغام میں دھمکی آمیز انداز میں مجیر الدین نے سلطان سے کہا تھا بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ ہماری تلواریں اور نیزیں تمہارا استقبال کریں گی اور تمہیں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا سلطان نوردین زنگی کو جب یہ پیغام ملا تو اسے دمشق کے حکمران مجیر الدین پر بڑا غصہ آیا تاہم اس نے بڑی رواداری سے کام لیا اور مجیر الدین کو جواب میں لکھا کہ تم خود میرے پاس آؤ یا کسی اپنے قابل اعتماد شخص کو میرے پاس بھیجواؤ تاکہ آپس میں گفتو شنید اور صلاح مشورہ کیا جا سکے اور کسی طریقے سے دونوں مل کر کسی اچھے فیصلے پر پہنچائیں اور نہ حق مسلمانوں کا خون نہ ہو مجیر الدین کی بدقسمتی کہ اس نے سلطان نوردین کے اس پیغام کو سلطان کی شرافت اور آجیزی کے بجائے اس کی کمزوری خیال کیا اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بزید رہا مجیر الدین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سلطان نوردین حرکت میں آیا اور دمشق شہر کا اس نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور دمشق پر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ مجیر الدین اپنی ساری چوکڑیاں بھول گیا مجیر الدین نے جب دیکھا کہ اب شہر سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سلطان سے معافی مانگ کر صلح کی درخواست کرے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا سلطان نوردین زنگی ایک رحم دل انسان دوست اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا مجیر الدین کے ناماقل اور بےہمیت رویے کو فراموش کرتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا لہٰذا مجیر الدین کو معاف کر کے صلح کو تسلیم کر لیا مجیر الدین نے تسلیم کر لیا کہ اس کی سلطنت کے خدبوں میں سلطان نوردین زنگی کا نام پڑھا جائے گا اس کے علاوہ اس کے لشکر میں جس قدر اہم سالار ہوں گے ان کا تقرر سلطان نوردین زنگی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی ہوا کرے گا ساتھی اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے ہاں سلطان کے نام کا ہی سکہ جاری کیا جائے گا اس طرح سلطان نے بڑے احسن طریقے سے دمشق کی مہم کو بغیر کسی جنگ کے سر کر لیا تھا